بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل خانز بوئیس میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے کے واقعے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے لارڈ لے نبی ہو گزرے ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے نواز آ گیا آپ پر اللہ نے اپنی کتاب تورا نازل فرمائی اور کوہی تور کے مقام پر آپ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے ایک دفعہ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے کوہی تور کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو زارو کتار رو رہی تھی آپ نے اس سے اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں بے اولاد ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے آپ اپنے اللہ سے میرے بارے میں پوچھئے گا کہ میرے نصیب میں اولاد کی نعمت ہے یا نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ ہے اللہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس عورت سے کہا دینا اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں تو آپ واپس آئے اور اس عورت کو بتایا اے عورت تیرے نصیب میں اولاد کی نعمت نہیں ہے اس پر وہ عورت بہت زیادہ روئی اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر کا گزر اس عورت کے گھر کے سامنے سے ہوا اور اس نے ایک آواز لگائی میں مسافر ہوں اور بھوکھا ہوں تو اس عورت نے اس فقیر کی صدا سنی اور اس کے پاس آئی تو اس فقیر نے کہا اے عورت تو مجھے جتنی روٹیاں دے گی اللہ تجھے اتنے ہی اولاد سے نوازے گا اس پر اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے میرے پاس یہ صرف چار روٹیاں ہیں اور انہیں قبول کرو روٹیاں لینے کے بعد اس فقیر نے اس عورت کے لئے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا کچھ عرصے بعد اللہ باگ نے اس عورت کو چار بیٹوں سے نوازا اور وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میری نصیب میں کوئی اولاد نہیں یہ ریکھیں اللہ نے مجھے چار بیٹوں سے نوازا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بڑے متعجب ہوئے اور نہ کوئی تور کے مقام پر گئے اور آپ نے حضرت اللہ پاک سے یہ بات کی اے اللہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس عورت کی اولاد نہیں ہے اس کے نصیب میں اولاد کی نعمت نہیں لکھی گئی تو پھر اس کے چار بیٹے کیسے ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیرے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا پہلے صرف تو مجھے ایک پلیٹ گوشت انسان کی لا کے دو یعنی کہ مجھے ایک انسان کی گوشت کی پلیٹ لانی ہے عضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنی بستی میں آگئے آپ نے ایک پلیٹ اٹھائی چھوڑی لی اور لوگوں سے ہم کلام ہوئے کہ اے لوگوں اللہ کو ایک پلیٹ انسانی گوشت کی درکار ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے جسم کا گوشت دے گا اس پر وہ بستی والے گبرائے اور انہوں نے انکار کر دیا آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ وہاں سے چلے گئے کچھ ہی فاصلے پہ ایک شخص کھڑا تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم پریشان کیوں ہو تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے ایک پلیٹ انسانیں گوشت کی مانگئی اور یہاں بھی کوئی بندہ رازی نہ ہوا اس پر اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پلیٹ اور چھوڑی لی اور اپنے جسم کے مختلف فصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دی اور کہا کہ موسیٰ یہ جاؤ اور اللہ کے سامنے پیش کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گوشت لے کے کوئی تور پہ گئے تو اللہ پاک نے وہ گوشت کو توفہ قبول کیا اور فرمایا اے موسیٰ تم بھی تو انسان تھے تم بھی تو گوشت دے سکتے تھے لیکن اس شخص نے گوشت دیا تو میں اس کی بات کیسے رد کر سکتا ہوں اسی شخص نے اس عورت کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ اس نے مجھے چار روٹیاں دی ہیں اس کو چار بیٹوں سے نواز تو میں نے اس کے کہنے پر اس کو چار بیٹوں سے نوازا سبحان اللہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملکات ہو سکے شکریہ